یہ ہے دریائے بمبوریت اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج ہم اپنا سفر عیون سے شروع کر رہے ہیں عیون جو پہاڑوں کی خوبصورت سرزمین ہے وہاں سے کلاش ویلی تک کلاش ویلی کے بمبوریت تک ہم آپ کو تمام خوبصورت نظارے دکھائیں گے اور آپ کو ان سے لطفندوز ہونے کا موقع فرام کریں گے تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ان خوبصورت راستوں پر اپنے ہمرا جہاں آپ کو خوبصورت ندی نالے بھی ملیں گے جہاں آپ کو بڑے بڑے پہاڑ ملیں گے جہاں آپ کو ان پہاڑوں پر سرسبز و شاداب درخت ملیں گے اور ایون جو کہ گیٹ وی آف کلاش ویلی بھی کہلاتا ہے ایون سے بمبوریت تک کا راستہ یعنی کلاش ویلی تک کا راستہ وہ خطرات سے برکور ہے یہاں ایک طرف لینڈ سلائڈنگ ہے دوسری طرف آف روڈ ایڈوینچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بریاب ہی راستوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں ان پر خطر راستوں پر اپنے ہمرا موسیقی 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 تو یہ سامنے جو آپ کو پل نظر آ رہا ہے ناظرین اس پل سے دائن طرف جو راستہ جاتا ہے وہ رمبور کی طرف جاتا ہے اور بائن طرف والا راستہ بمبوریت کی جانب جاتا ہے جو دونوں کلاش قبیلے کے مساکن ہیں کلاش قبیلہ ایکشلی تین بڑے بڑے ویلیجز پر مشتمل ہے یا کمیونٹیز کہہ لیں میں ایک بریر ہے دوسرا رمبور ہے اور تیسرا بمبوریت ہے اور بمبوریت جو ہے وہ عبادی کے حساب سے کلاش قبیلے کا سب سے بڑا مسکن ہے تو ابھی ہم آپ کو بمبوریت لے کر جا رہے ہیں جہاں ہم آپ کو کلاشی ثقافت کو قریب سے دیکھنے کا موقع فرام کریں گے اور آپ کو یہاں کی خوبصورتی سے آشنا کروائیں گے تو کلاش کے ان تینوں بڑے بڑے ویلیجز میں جو غالب اور اکثریتی آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور کلاش قبیلہ یہاں پہ اقلیت میں ہے لیکن پھر بھی ان کی تعداد کافی ہے مطلب ہزاروں میں تو ہے اور ان کے جو رسم و رواج اور ان کی جو روایات ہیں وہ اس قدر منفرد ہے کہ پوری دنیا میں جو یہ مذہب ہے یہ کلچر ہے ان کے جو رسم و رواج ہیں وہ پوری دنیا میں اپنے ایک منفرد مقام اور حیثیت برقرار رکھتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو برپور طریقے سے دکھائیں گے تو اس وقت ناظرین ہم بمبریپ کے جو سب سے بڑا گاؤں برون ہیں اس میں انٹر ہو رہے ہیں اور ہمارا قیام بھی اسی گاؤں میں ہوگا برون ملیج اپنی کلاش کی ثقافت کی وجہ سے بڑا مشہور ہے اور یہاں کلاشی عبادی بھی کافی بڑی تعداد میں موجود ہے اور یہ ہوتل جس کا نام فوراں ٹورسٹین ہے یہاں ہم نے قیام کیا ہے ہاں جی کیسا فیل کر رہے ہیں ساکر بھائی کیسے آپ ہاریز بھائی کیسے آپ ہڈیاں ٹھیک ہیں جی جن آپ کیسا فیل کر رہے ہیں ہڈیاں ٹھیک ہیں جوڑ جوڑ سارے کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے علاقات ہیں تین گھنٹے کے استقاہ دینے والے سفر کے بعد جوڑ جوڑ دکھ رہے ہیں اور ہڈیاں جو ہیں وہ ساتھ دینے سے انکاری ہیں تو ابھی تھوڑی دیر ہم ریسٹ کریں گے اس کے بعد نارمل حالت میں آ کے پھر ہم داؤں کی سیر کا پروگرام بنائیں گے انشاءاللہ